اسلام علیکم جی ایک نئے وی لاغ کے ساتھ گلگت میں اور یہ وی لاغ جو ہے یہ ایک ایسا سیکرٹ میں آپ سے شیئر کرنے لگاؤں کہ پاکستان کے سارے دکھوں کا پاکستان کے سارے مسائل کا سارے غموں کا حل کیا ہے پاکستان کی غربت پاکستان میں بیروزگاری اور پاکستان میں جو مہنگائی ہے ان کے پیچھے وہ کون سا دشمن چھپا ہویا جس کو اس جہاں پہ میں گلگل سے آپ سے بات کر رہا ہوں گلگل بلتستان سے یہاں سے کس طرح اس سارے دشمنوں کو قتل سرے ام قتل کیا جا سکتا ہے پاکستان کی جان چھڑائی جا سکتی ہے وہ کمال کی بات یہ ہے کہ جو ماہرین ہیں اس وقت پاکستان کا پہلے میں سب سے پہلے آپ کو مسئلہ شیئر کرتا ہوں پھر میں آپ کو اس کا سلوشن بتاؤں گا میں آپ اس کا تعلق بناؤں گا اس کا سلوشن ہے کیا مسئلہ پاکستان کا سب سے بڑا ہے کہ چھے تو کم میں بتاؤں گی ہوں کو آٹھ ہزار عرب روپے کے قریب پاکستان جو ہے نا ٹیکس کٹھے کرتا ملک چلانے کے لیے جب آپ اتنے پیسے کٹھے کر دیں تقریباً آٹھ ہزار عرب تو اس میں سے چار ہزار عرب روپے آپ آئی پی بیس کو دے رہے ہیں یہ جو پیٹرل سے آپ بجلی بنا رہے ہیں پرائیوٹ جو آئی پی بجلی گار ہیں پرائیوٹ بجلی گار جو پاکستان سارا پیسہ کٹھا کرتا ہوں تے پاس ان سے آدھا پیسہ جو ہے کیونکہ آپ پیٹرل سے وہ بجلی بناتے ہیں جو معاہدے کی ہیں وہ تینکس ٹو بیر نظیر ہیں نواز شریف ہیں مشرف جو وہ پاکستان کے سات قتل عام کر گئے ہیں اس سے نتیجہ یہ ہوتا کہ آدھے پیسے صرف آئی پی بیس لے رہے ہیں اب باقی یہ پہ چلتے ہیں کوئی تین ہزار عرب روپے آپ کا تقریباً خرچہ ہے سود اور جو آپ نے کرزے دی ہیں اور اگر آپ فوج کا خرچہ نکال لیں پندہ سولہ سو عرب تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے ٹیکس دیا ہے ایک روپے بھی پاکستان عبام کے لیے نہیں بچا آپ نے آئی پی بیس کو سب سے زیادہ پیسے دیتے ہیں پاکستان کو جو اس وقت سب سے بڑا ڈرین ہے وہ آ آپ کہیں گے کہ اس کا سلوشن کیا اس کا سلوشن یہاں پہ ہے وہ ہے گلگت بلتستان میں سلوشن ہے اور سلوشن یہ ہے بڑا سمپل ہے جو ماہرین ہے ورڈ وائر جی بجلی کو سمجھتے ہیں جو پن بجلی کو سمجھتے ہیں جن کا خیال ہے کہ آپ پانی سے بجلی سستی بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کا خرچہ آتا ہے دو روپے یونٹ تو اس گلگت بلتستان یہ جو ایریا ہے جو تقریباً یہاں کے انیس لاکھ یہاں کی پاپولیشن ہے سکردو یہاں پہ ہے گلگت یہاں پہ ہے دمیر یہاں پہ ہے چلاز جس کو بولتے ہیں اسی طرح جو سارا دو سا ہی کام نے نام سنا ہوگا یہ سارا جی پی کا ایریا ہے تو اس ایریا کے پاس جو جو پانی ہے جو پانی اس کے دریا گرتے ہیں جو اس کے گلیشن سے پانی نکلتا ہے اس سے پنتالیس ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے جس کا خرچہ ایک یا دو روپے پر یونٹ ہوگا یہ وہ یہ وہ سیکرٹ ہے یہ وہ ایک چھپا ہوا پاکستان کے پاس خزانہ ہے جسے پاکستان اپنے سارے غ مقبال کر سکتا ہے اور یہ اس وقت پاکستان کی جو کپیسٹی ہے وہ تقریباً بیس ہزار میگا وارٹ ہے بیس ہزار میگا وارٹ بجلی جو ہم لے رہے ہیں وہ اس میں ہم جو سنت ہے جو بزنس مین اس کو چاریس روپے کا یونٹ گھروں میں ہم تقریباً تیس کا پچیس کا پینتیس روپے کا یونٹ دے رہے ہیں تو اس کو اگر عذاب سے اگر آپ پنتالیس ہزار یونٹ جو میگا وارٹ یونٹ آپ کے پاس آپ کی جیم میں اللہ میں اگر ایک انام پڑھا یہاں کے کیونکہ پان یعنی اتنا زیادہ ہے اوپر سے نیچے آرہا ہے اگر آپ اس کو سارے کو یوٹیلائز کریں تو آپ پنتالیس ہزار میگا وارٹ تک بجلی بنا سکتے ہیں جس کی قیمت ہوگی ایک دو تین روپے پر یونٹ اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی کسنا قسمت بدلے گی پاکستان تھرڈ ورٹ سے فرز ورٹ بن جائے گا یہاں پہ اتنی سستی بجلی ہو جائے گی کہ اتنی سنتکاری ہو جائے گی ہر چیز بجلی سے سستی بنے گی تو پھر اس کا فائدہ کیا اگر اس کا مطلب ہوگا کہ آپ بھی بروزگاری ہتم ہو جائے گی جب آپ چیزیں بنائیں گے پڑیوز کریں گے چیزیں بنائیں گے تو وہ سستی ہو جائیں گی تو آپ کی مہنگائی آپ کی غربت آپ کی بروزگاری جو فورٹی سیون سے تین پاکستان کے مسلسل کنسسٹنٹ دشمن ہے اور ہر حکومت نقام رہی ہے اس میں سیاستدان نقام رہی ہے بے نظیر نقام رہی ہے صلوکار علی بٹو نقام رہی ہے نواز شریف نقام رہی ہے فوجی سارے جنرین نقام رہی ہیں تیتی سارے انہوں نے حکومت کی اب پھر ڈریکٹلی انڈریکٹلی سارا گھر کے اکانومی اکانومی کا شوڈ ڈال دیں مگر سیمپل ایک سیکرٹ ہے جس سے یہ ملک جنرد بان سکتا ہے اس کا آسان درین فارمولہ ہے کہ آج کے زمانے میں جو توا نہیں ہے جو انرجی ہے جو اندن ہے وہ آپ کی بیس ہے اگر آپ اپنی بیس کو سستی کریں گے تو پھر آپ کا براہ راست آپ کا ہر چیز سے تعلق بن جائے گا جب آپ کی بجلی سستی ہوگی تو آپ کا اگری کلچر سست ہو جائے گا آپ کی ک کنک کی پیداوار بڑھ جائے گی کنک بھی سستی ہوگی تو مہنگائی وہاں سے ختم ہوگی چاول لگانے کے لیے آپ کو بجلی کی صورت پڑے گی تو آپ اگر یوز کریں آپ اگری کلچر کو بہت سستہ کر جائیں گے کھانا بھی نہ بہت سستہ کر جائیں گے انڈسٹری بہت سستی کر جائیں گے ایکسپورٹ بڑھا لیں گے دنیا کو چیزیں بیچیں گے پاکستان کے ایکسپورٹ نہ بننے کی بھی سب سے بڑی جو وجہ وہ یہی بجلی ہے کہ اتنی مہنگی بجلی چالیس پر یونٹ سے آپ جو بھی چیز بناتے ہیں وہ اتنی مہنگی بن جاتی ہے پھر آپ کو باہر ایکسپورٹ نہیں کر سکتے جب آپ ایکسپورٹ نہیں کرتے تو آپ کے پاس ڈالر نہیں ہوتے پھر ڈالر سے جو کتے ہوتی ہے جو ٹرک پرابلمز آتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں مہنگائی یا تین سور پیگا پیٹرل ہو گیا وغیرہ وغیرہ تو میں ثابت کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے تقریباً جتنے بھی مسائل ہیں اگر آپ ان کی گیرائی میں جائیں تو آپ کو بجل اور وہ ایسی بجلی جو ہم ڈالر میں لیتے ہیں منظر کمال یہ ہے یہ بے نظیر نواز شریف اور مشرف جیسے جو عظیم پاکستان کے لیڈر ہیں انہوں نے پاکستان کی بجلی کو وہ گروہ دی جس کی ریٹ جو ہے وہ ڈالر میں ہے یعنی کہ یہ ملک جو کماتا روپے میں ہے دنیا کا غریب ترین ملک ہے دو تہائی پاکستانی جو ہمیں گربت کی زندگی گزار رہے ہیں اور ون تہائی جو ہے ون تھرڈ آ پاکستانی they are even below than poverty they are living a miserable life they don't have even good food to eat they have not taken one i would say glass of pure water in their life میں انہوں پاکستان کی بات کر رہا ہوں وہاں آپ نے چاریس روپے کا یونٹ کر دیا ہے انڈسٹری کے لیے اور تیس روپے کا یونٹ گھروں کے لیے کر دیا ہے کس طرح ترقی ہو سکتی ہے کس طرح آپ پروڈکٹیو ہوئی سکتے ہیں آپ ہوئی نہیں سکتے آپ manufacturing کر ہی نہیں سکتے آپ انڈیا کا چائنہ کا سری لنکا کا اپنے ہمسائے سے مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے سمجھداری سے کام کیا انڈیا نے صرف ایک فیکٹر کیا کہ ایس پنجاب میں انہوں نے بجلی سستی کی وہ بجلی سستی کا اثر یہ پڑا کہ وہاں سارا جو پنجاب جو لڑا تھا اپنا خالستان کی ازادی کے لیے ان کو پیسہ آنا شروع گیا اگری کلچر سے وہ سب بول بلا گئے وہ جناب انہوں نے اپنی انسرجنسی کو ختم کر دیا ملک کی تقسیم کو بچا لیا صرف سستی بجلی سے کیونکہ ان کو پیسہ ملا انہوں نے کنک بنائی انہوں نے اگری کلچر کیا وہ اڈیا میں بارے نیارے ہو گئے تو ہم نے کمال یہ کیا پچھتر سال سے ہ ہم نے عذاب ڈالا اور اس کے پیچھے سیکرٹ گیا آئی پی پیس کا سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ ڈاکہ کیوں ڈالا گیا ڈاکہ اس لیے ڈالا گیا ہے کہ جب آپ چار ہزار ارورپیہ ان کو دیتے ہیں یہ جو اس کو یہ سرکلر ڈیٹ بولتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں حکمران کا اس میں کتنا حصہ ہوگا اس حصہ جتنے بھی ٹاپ لوگ ہیں پاکستان کے بے شمال لوگ ہیں وہ پاکستان کے بے شمال لوگ ہیں وہ پولٹکس میں ہر جگہ ہیں ان کی اپنے آ نہیں وہ ڈالر میں بناتے ہیں وہ سالسل جا کے امریکہ سوزنر رہتے ہیں مسئلہ کو انہی اتنا پیسہ اتنا پروفٹ بنائیں یا نہ بنائیں بجلی آپ کو کپیسٹی پیمنٹ نہیں ہونی ہے تو یہ کمال کر گئی شہید جمہوریت اپنا بین ازیر اور یہ عوام کا نمہندہ نواز شریف اور عظیم جنیل اس نے اس پیمنٹ کو ڈالر میں کر دیا تو یہ ساروں نے اپنی اپنی جے میں بننے کے لیے حکمرانوں نے ایک ایسا فارمولہ ڈھونڈا ہے پی پیس کا کہ پاکستان میں بجلی جو ہے نا پانی کی بجائے ہم تیل سے بنائیں گے اور تیل ہم ڈالر سے خریدیں گے دنیا سے انتیس بلین ٹونٹی نائن بلین یویس ڈالر کا پاکستان آئل اور یہ فرنس آئل اور ڈیزل یہ چیزیں خریدتا ہے اور اس سے یہاں کی ٹرانسپورٹ چلتی ہے اور بجلی بنتی ہے دنیا کا کوئی اکل مند آدمی یہ سوچنے سے کاثر ہے یہ سوال کا جو آپ نہیں ڈونڈ سکتا تو کون سی بلا ہے کون سا دماغ ہے جو اپنا پانی چھوڑ کے آپ کا اپنا گھر ہے اپنا ملک ہے ایک چھوٹا سا ایری آپ کا جو میں نے اس کی صرف آپ کو کپیسٹری بتائی ہے کہ وہاں پہ اتنا پانی ہے اتنا فلو ہے اتنی آبشاریں ہیں پانی ایکچولی اللہ میں نے باسن کا ڈیزائن بھی بڑا اچھا کی ہے اس کا جو ٹاپ ہے وہ اس کی ہائٹ ہے یہ تقریباً چھبیس تائیس تیس ہزار فٹ پہ پانی شروع ہوتا ہے یہ سندھ کہہ لیں اس کا جو سارا پانی ہے اس نے نیچے آنا ہے جب پانی نیچے آگا تو اس میں طاقت ہے یہ وہ پان بجلی کا سیکرٹ ہے کہ پانی جب نیچے آتا تو وہ انرجی جنریٹ کرتا ہے اس کو آپ بجلی بنا لے جو تو آپ نے صرف راستے دینے آپ نے اکل سے چھوٹے ڈیم بنانے ہیں بڑے ڈیم بنانے ہیں مگر اچھی تھوڑی چی خبر ہے کہ اس وقت جو دیا میر کا جو باشا ڈیم بن رہا ہے اس پہ دس ہزار میگا وارڈ کی کپیسٹی ہے جو انڈر کنسٹرکشن اسی طرح بونجی بھی ایک ڈیم ہے اس میں بھی ساڑھے ساتھ ہزار کی کپیسٹی آ رہی ہے تو تقریبا کئی اکل آئی ہے اب جا کے اس میں ان میں ان یہ بھی حکمرانوں کی چلیں مان لیتے تریف کر رہے تھے تو ستارہ اٹھارہ میگا وارڈ کی جو ان قریب یہ پاکستان کو نیشنل گرن میں اتنی فری بجلی آپ کو سستی بجلی مل جائے گی تینکیو ویری مچ جی بی تینکیو ویری مچ گلگت بلتیستان یہ پاکستان کو میرے خیال میں سارا جو ترقی ہے جو یہ پاکستان کی خوشحالی ہے پاکستان میں بروزگاری کا خاتم ہے پاکستان میں جو اکنومک پروسپیریٹی کا راستہ ہے مجھے لگتا ہے وہ یہاں سے آئے گا اور اس کا سیکرٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ ایک سیکرٹ ہے جسے پورے پاکستان میں انقلاب آ سکتا ہے اور پچتر سال کی جو لڑائی ہے نہ غربت ختم ہو رہی ہے نہ بروزگاری ختم ہو رہی ہے اور تینوں کو آپ شرف ایک چیز سے ختم کر سکتے ہیں وہ سستی بجلی اور اس کے لیے گلگت بلتیستان چند آباد اس کے ساتھ ہی طائر ملک کو اجازہ دیجئے خدا